اسلام علیکم ایوریون آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں یہ ہے کیفے سٹائل کی بہت ہی زبردست قسم کی آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ نے یہ گھر میں بنائی ہے یہ ہے چکن چیز بول کی اور پٹاٹو چیز بول کی دو ہم کیٹاگری کی چیز بولز بنائیں گے جو گھر میں بنا کر آپ بچوں کو دیں بچوں کے لنچ باکس میں دیں یا شام کی چائے کے ساتھ سنیک کے طور پر ہم اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی یہ ایزی ہے بنانے میں اور کھانے میں اتنی زیادہ یمی اور ڈیلیشیس تو چلیں آجیں ملکے زبردست سی یہ مزیدار سی کیفے سٹائل کی چکن چیز بول کی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ میں نے ایک باول لے لیا ہے اس کے اندر میں یہ دو پٹاٹو ہیں میں نے بوائل کر لیا ہے ان کو ہم اس کے اندر گریٹ کر دیں گے ایوریون تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر دو پٹاٹو جو ہیں درمیانے سائز کے ان کو گریٹ کر دیا ہے گریٹ کرنے کے بعد یہ ایک چیز سلائزز لے لیں گے اس کو کرش کر لیں گے یہ ایڈ کر دیں گ شامل کر دیں گے کرش کی ہوئی انین ہے دو کھانے کے چمچ یہ ایڈ کر دیں گے اورنج اور ریڈ کیپسکم ہے کرش کی ہوئی اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور چلی گرین چلی ہے اس کو بارک چاپ کیا ہے اس کو بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ایوریون ہم ایک لسن کی کلی لے لیں گے اس کو گریٹ کر کے اس کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے بہت اچھا فریور دے گی یہ اور اب ہم سپائسز میں نمک ہافٹی سپون ایڈ کر دیں گے بلیک پیپل ہے اس کو ہافٹی س سپون یہ ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی چلی فلیکس ہے ہافٹی سپون یہ شامل کر کے اور خاص طور پر جو چیز ہے سب سے امپورٹنگ یہ ہم نے فریزر کیلئی ہوئی ہے بلکل کڑک اور بلکل سکت ہے آئیس سے جمعی ہوئی یہ ہم اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ یہ زبردستہ ہمارا جو ہے یہ اس کا مکسر ریڈی ہو جائے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ جو ہے ہماری جو ہے بینڈنگ اس کی اچھی طرح سے ہو جائے اور یہ دیکھئے یہ مکسر ریڈی ہو گیا ہے ہم اس کے بھی بالز بنائیں گے اس سے پہلے ہم نے اس کی جو کوٹنگ کرنی ہے اس کے لیے جو بیٹر بنانا ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ہاف کپ جو ہے میدہ یہ ہم لے لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہاف کپ جو ہے کون سٹالز کہ لیں آپ کون فلور کہ لیں یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے باول ہم کے اندر اور ساتھ ہی ہم اس میں حضب زورت نمک ایڈ کر دیں گے ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے تھوڑا 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 سا اور ساتھ اس کا ہم بیٹر بنا لیتے ہیں پیسٹہ بنا لیتے ہیں اتنا پتلا ہونا چاہیے زیادہ ٹھکنی ہونا چاہیے یہ دیکھیں بالکل اس طرح کا یہ ہمارا جو پیسٹ ہونا چاہیے تاکہ جو ہماری بال کے اوپر ہم بال بنائے اس کے اوپر ایزی لیے لگ جائے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کا بیٹر یہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم یہ جو ہیں پٹاٹو بولز اس کو بنا لیتے ہیں جلدی سے ہاتھوں پر اگر یہ چپکے تو آپ اس کے پر پانی لگا لیں ہاتھوں پر اور یہ دیکھیں ون بائی ون کر کے اس طرح سے ہم تمام بولز کو بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ایوریون یہ والی پٹاٹو چیز بول جو ہے یہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم ابھی سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب جو چیز بول کا جو مٹیریئر ہے اس کو بھی ہم اسی طرح ریڈی کر لیں گے یہ ہم بول لے لیں گے اس کے اندر ہم دو درمیانے سائز کے جو پٹاٹو بائیل ہوئے ہیں ان کو جو ہے گریٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایوریون یہ بھی میں نے پٹاٹو بھی گریٹ کر لیا اس میں بائیل کرش کیا ہوا جو ہے چکن اس میں میں نے بلیک پیپر اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا تھا یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر پرش کی ہوئی سویٹ کون ایڈ کر دیں گے جو انین ہے اس کو بھی ہم دو کھانے کے چمچ یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور یہ ریڈ اور جو اورنج کیپسکم گریٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو ہم شامل کر دیں گے ایوریون بہت زبردست ٹیسٹ اور بہتی ٹیسٹی بن کر یہ چکن چیز بول ریڈی ہوں گی اس میں ہم گرین چیلیز ایڈ کر دیں گے اگر بچوں کے لیے ہے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں ایک لسن کی کلی ہے وہی میتھر ہے پورا اس کے اسی طرح ہم اس کو گریٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی یہ سلائس چیز ہے اس کو شامل کر دیں گے نمک ہم اس میں تھوڑا کمی آئٹ کریں گے اور ساتھ ہم اس میں چیلی فلیکس آئٹ کر دیں گے بلیک پیپر ہے جو ہافٹی سپون یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ایوریون اور سب سے مین چیز موزریلا چیز ہے یہ فریزر کی ہے کڑک بلکل یہ شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایوریون بہت تھندہ ہے یہ اور یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اس کی ہم دیکھیں کتنی زبرددرزی بینڈنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کی بھی بالز بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں uważallah سے اسی طرح ہم جو ہے یہ چیکن چیز بال تمام ریڈی کر لیں گے اور ایزیلی یہ ہماری بن جائیں گی تو یہ دیکھیں ایوریون یہ ہماری جو ہے چیکن چیز بال بھی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ چکن چیز بول ہو گئی ہے اور ساتھ ہی اب ہم لے لیں گے برد کرمز ایک بڑے باول کے اندر یہ میں نے برد کرمز کی ریسپی اپنے چینل پر لگائی ہوئی ہے اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرکشن میں میں ایڈ کر دوں گی اور یہ ہم برد کرمز لے لیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ پٹیٹو چیز بول ہم اس کی فرسٹ کوٹنگ اس کے ساتھ ہم کر لیں گے ون بائی ون ڈالتے جائیں گے اسی طرح سے ہم تمام اس کے اوپر جو رفلی برد کرمز کی فرسٹ کوٹنگ اس کو ہم مکمل کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم جو چکن چیز بول ہیں اس کی بھی ہم اسی طرح سے جو کوٹنگ ہے رفلی کوٹنگ جو ہے اس کو بھی اسی طرح سے ہم مکمل کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ چکن چیز بول اور پٹاٹو چیز بول کی رفلی کوٹنگ کر لی ہے برد کرمز سے تو اب ہم نے یہ جو پیس بنایا تھا اس کو ہم لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ون بائی ون کر کے یہ بالز ڈالتے جائیں گے اور اس لکوٹ کے اندر پہلے ہم اس کی اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے برٹ کرمز جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں اس کی ہم فائنلی جو ہے کوٹنگ کر کے اس طرح سے ہم جو ہے تمام جو بالز ہیں ان کو ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایوریون یہ تمام جو بالز ہیں چیز بالز ان کی کوٹنگ کر کے ہم نے ان کو مکمل کر لیا ہے اور اب ہم ان کو کیا کریں گے دس منٹ کے لیے فریزر کے اندر رکھ دیں گے دس منٹر فریزر میں رکھنے کے بعد اب ہم ان کو نکال کے اور پھر ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایوریون ایک پین کے اندر ہم نے آئل لے لیا ہے دو کپ اور یہ ہم نے بالز جو ہیں فریزر میں سے نکال لیا ہے ان کو اب ہم فریزر کے اندر ہی سیف کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں یہ میں نے لے لیا ہے ڈسپوزیبل ڈش لے لیا ہے اس کے اندر ہم جتنی ہمیں بالز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو فریز کر دیں تو یہ میں اس کو فریز کر دوں گی یہ دیکھئے اس کے اندر رکھ کر اس کو کور کر کے یہ میں نے اس کو ایکسرا جو ہمارے پاس چیز بول بچ گئی ہے ان کو میں فریز کر دوں گی ایوریون اس طرح سے اور جو ہم نے چیز بول کو فرائی کرنا ہے وہ ہم نے نکال لی ہے یہ ہماری جو ہے چیکن چیز بول اور پٹاٹو چیز بول دونوں ریڈی ہیں ان کو اب ہم فرائی کر لیتے ہیں ایوریون تو یہ دیکھئے یہ آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم یہ چیز بول کا پہلا جو بیج ہے اس کو ہم ریڈی کر لیں گے اس کے اندر ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں رام سے ڈالیے گا اور بلکل ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بس پرائی کرنا ہے ایک سے دو منٹ میں چیز بول اپنا چینز کلر کر لیں گی اور اندر سے اس کے پٹ پٹ کی آواز آئے گی بس یہ دیکھیں ہماری فض جو بیج ہے چیز بول کا یہ مکمل ہو گیا ہے اس کو اب ہم جلدی سے نکال لیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں چیز بھی نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ نیچرلی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس طرح سے چیز نکل رہی ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری چیز بول بن کر ریڈی ہو گئی ہے ان کو اب ہم ایک پریٹ میں نکال لیتے ہیں ابھی یہ دیکھیں تمام چیز بول ہم جو فرس بیج ہے اس کو ہم نے پرائی کر لی ہے اسی طرح ہم جو سیکنڈ بیج ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے پرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایوریون جو سیکنڈ بیج ہے ماشاءاللہ سے چکن چیز بول کا یہ بھی ہمارا فرائی ہو گیا ہے اور اب ہم ان کو تمام بولز کو نکال لیتے ہیں کتنی زبردست سی اور کتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس کی اور کتنے لا جواب سے یہ ہمارے چکن چیز بول بن کر ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں میٹو کیچر پلے لیں گے اور اس کے اوپر یہ پدینے کے جو ایک دو پتے ہیں ان کو ہم ڈاکوریٹ کر دیں گے اور یہ جو چیز بول ہیں ان کو ہم ون بائی بن کر کے اس پلیٹ کے اندر رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ایوریون یہ ہماری مزیدار سی زبردستی پٹاٹو چیز بول اور چکن چیز بول بن کر ریڈی ہو گئی ہے تو دیکھنے میں دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور کھانے میں ایوریون یہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہوگی بچوں کے آپ لینچ باکس میں ان کو بنا کر دیجئے شام کی چائے کے ساتھ یہ سنیک کے طور پر آپ اپنا سرف کریں گھر کے اندر بہت ہی ٹیسٹی اور بہت یمی بن کر ریڈی ہوتا ہے تو چلیں پھر میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ کیسا بنا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اس کو ہم نے بیچ میں سے سینٹر سے کٹ کی ہے اور یہ اس کی چیز کی آپ دیکھیں کیا زبردست چیز کی کانٹرٹی ہے اور کتنا مزے کا یہ چیز ہمارا چیز بول لگ رہا ہے یہ بچے تو دیوانے ہو جائیں گے چلیں تو پھر میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کھانے میں کس طرح کا بنا ہے دیکھنے میں تو یہ کمال کا لگ رہا ہے تو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت یمی اور بہت ہی ٹیسٹی ایوریون آئی ہوپ آپ کو یہ میری ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اس کا فیڈ بیک آپ مجھے ضرور دیجئے گا میچائیں کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اگلی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گی جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ